کاتو جی صورت بکرا ہے اور آیت نامر ہماری پندرہ ہے ففٹین ابن جریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کے حوالے سے اس تازہ وغیرہ کی الفاظ استعمال ہوتے ہیں تن سے منافقین اور مشرقوں سے مزاگ اور مکرو فریب کا ایک معاملہ مراد ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے آیت ففٹین کا ترجمہ پڑھا تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ وہ استازہ کے مقابلے میں ان سے استازہ کرے گا اور ان کے مکرو فریب کی انہیں سزا دے گا اپنے جس فیل کی وجہ سے یہ عذابِ الائی کے مستحق قرار پائے اس عذاب اور سزا کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائی جو لفظی طور پر ان کے فیل سے مطابقت رکھتے ہیں لیکن دونوں لفظوں کے معنی جدہ جدہ ہیں اور یاد رکھئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ میں بھی ایسے لوگوں کو مزاگ ان کے ساتھ کروں گا تو اس کا ایک یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کا مزاگ اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کیے بغیر دنیا سے اس کو نہیں اٹھاتا اس لئے بعض لوگ کسی کی غریبی کا مزاگ اڑاتے ہیں بعض لوگ کسی کی شکل صورت کا کسی لنگڑے پن کا کسی کی آنکھ پوٹی بھی ہے ہر معاملے میں مزاگ اڑانا منع ہے مزاہیہ باتیں جس سے چلیں آپ بھی حاصلیں کوئی حاصلیں لیکن ایسا مزاگ جس میں کسی کی انسلٹ ہو اور وہ شرمندگی محسوس کر رہا اور آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہم ایک دفعہ ایک جگہ گئے تھے تو یہ فسل گئی تھی اور یہ بڑی زور سے گیرا تھا یا گیری تھی اور ہمارا حاصل کے برا حال ہو گیا تھا پھر مہینہ گزرتا ہے پھر آپ کسی محفل میں بیٹھتی ہیں پھر کہتی ہیں ایک مزاگ کی بات بتاؤں ہم فلا مقام پہ گئے تھے یہ ایک دم فسل گئی تھی اتنی زور سے گیری تھی ہمارا حاصل کے پیٹ میں بل پڑ گئے اب وہ چوپے شرمندگی محسوس کر رہی ہے یا کر رہے تو ایسی چیزیں اللہ کے ہاں پسندیتا نہیں ہیں انسان گیر بھی جاتا ہے بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر لڑک بھی جاتا ہے فسل بھی جاتا ہے کسی انسان کے ساتھ ہوئے بھی واقعات کا مزاگ نہیں اڑایا جانا چاہیے اور اس کی اس بات کو دھورا دھورا کے حاصل کے لوڈ پورٹ نہیں ہونا چاہیے بعض مزائیہ باتیں ہوتی ہیں اس پہ انسان ہس پڑتا ہے ضرور ہسے کہا جاتا ہے جس دن آپ ہستے نہیں وہ دن آپ کا زائیں چلا جاتا ہے آپ ضرور ہسے لیکن دوسروں کا مزاگ متوڑا ہے اور جس چیز کا بھی مزاگ اڑایا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ مبتلا کیے بغیر وہاں سے نہیں دنیا سے لے کے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی کی حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے کہ جو کسی کی ٹو میں لگا رہتا ہے میں اس کو اس جگہ سے اس کے پردہ ہٹاتا ہوں میں اس جگہ سے اس کو بدنام کرتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تو ہم سبجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو سارے معاملات درست جا رہے ہیں تو کسی وقت بھی کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا یہ سبب بنتا ہے سب سے بڑی اس کی نرازگی کا سبب اسی میں بتا دیا اس کے بارے میں سادی نے عباس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اور دیکھر بہت سے صحابہ اکرام نے یہی کا و یا مددو کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مولا دیتا ہے ٹھیک ہے بڑھاتا جاتا ہے مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں اور اضافہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لیتے ہیں یہ بھی ان کی سزاؤں میں سے اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں کیوں نہیں نماز پڑھ پاتا ہر بندہ اتنی شوق سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے یہی سارے عوامل ہوتے ہیں کسی کا مزاہ خودانا یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں صورت مومنین میں بھی پڑھیں گے کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے تو ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں یعنی کیا ہے ہم ان کو پھر اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ ان سے نیکی کی اور ہدایت کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں تو بہت سے اس کے بارے میں آپ کو مفہوم ملیں گے بریجریر فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مفہوم کہ ہم انہیں مولت دے کر اور انہیں ان کی سرکشی اور شرارت میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں میں اضافہ کرتے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو احساس دلائے کہ کبھی کسی کی شکل صورت یا اس کی غریبی یا اس کی حالات کے کبھی بھی مزاک نہیں اڑانا چاہئے تو فی تغیانی میامہ ان کے معنی یہی ہے کہ اپنی گمرائی اور کفر میں بیکے پھیر رہے ہیں جس کی ناپاکی نے انہیں گھیر لیے اور جس کی نجاست نے چاروں طرف سے ان کا آہاتہ کر لیے اب یہ حیران اور پرشان اور گمراء ہو کر بھٹک رہے ہیں کہ اس دلالت اور کفر سے نکلنے کا راستہ سجائی نہیں دے رہا کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مور لگا دی اور ان کی آنکھوں کو ہدایت سے اندھا کر دیا جس کی وجہ سے یہ نہ تو رشت اور بھلائی کو دے بھی سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف رہا پاسکتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم سے جہاں کہیں کسی کا انجانے میں لاعلمی میں مزاق اڑا دیا ہو تو ہم دستے دل سے معافی مانگتے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اس بندے سے بھی معافی مانگیں کیونکہ اس کا جو دل ٹوٹا ہے اس کا دل جو آپ کی وجہ سے دکھی ہوا ہے یہ چیز عرش کو ہلا دیتی ہے اور آئندہ اتیاد کریں اور کوئی ایسا مزاق اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل تو فیس بک کو اٹھا لیں ویڈ سے اٹھا لیں تو کس کا مزاق ہے مسجدوں کا مدرسوں کا داڑیوں کا برکے کا میاں بیوی کا اتنا مقدس رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ کہ یہی نامحرم ہوتا ہے اور محرم ہوتے ہی اللہ تعالی اس پہ مہدد اور محبت ڈالتا ہے برکتیں ڈالتا ہے حدیث ہے کہ جب شور اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ نسل انسانی کی بقا کا رشتہ ہے ان کی بڑا اترام ہے لیکن ہم گرل فرینڈ اور بوائی فرینڈ کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں جو کنا پسندیدہ اور کبیرہ گناہوں میں آتا ہے لیکن ہم میاں بیوی کے مقدس رشتے کا ہر وقت مزاق اڑاتے ہیں اور شوروں کو اور بیویوں کو بھی دیکھیں اور کوئی کام نہیں کسی محبت میں بیٹھے ہیں مزاق ہی اڑائیں گے ہسیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم لوگوں کا ہسا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں بیوی انسلٹ فیل کر لے کہ اس کی بھری محبت میں انسلٹ ہوئی اور وہ پھر گھر میں آکے چھگڑا مچ جاتا ہے اور بعض دفعہ بیویاں اس سے جملے کس دیتی ہیں کہ مردوں کو انسلٹ فیل ہوتی ہے اور گھر آکے پھر وہ چھگڑا مچ جاتا ہے اور سب سے بڑا نقصان اس کا بچوں کو ہوتا ہے جب میہ بیوی ہر وقت ایک دوسرے کو تنس کریں اس قسم کا مزاق کریں جس میں ان کی انسلٹ فیل ہوتی ہے ان کی شخصیت پہ اٹیک ہوتا ہو تو یہ چیز ناپسندید ہے اس سے بچے بھی بہت ہرٹ ہوتے ہیں تو کوشش کریں آپ ہسیں بہت ہسنے کی چیزیں ہیں بہت ہسنے کے کام ہیں لیکن مزاق نہ اڑائیں مزاق ایسی باتیں مت کریں جس سے کسی کا دل ٹوٹے اور جس سے اللہ کی نراز کی ہم مول لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ